سشان سرین جی اب میں سیدھے آپ کے پاس آتے ہوئے اگر پریسیڈنٹ زیلنسکی کی اور سے اس طرح کے بیان سامنے آ رہے ہیں تو کیا یہ مانا جائے کہ یوکرین اب ٹوٹ رہا ہے یا اب جس طرح کی امیدیں وہ کر رہا تھا کہ روس کے ساتھ اس لڑائی کو اور آگے تک وہ لے کر جائے گا اگریسف طریقے سے وہ لڑے گا اور کوئی بھی نتیجہ اس کا ہو سکتا ہے کیا اس میں اب وہ بیک فوٹ پر پیچھے جاتا وہ دکھائی دے رہا ہے زیلنسکی کے اس بیان کے کیا مع دیکھیں ایک تو میرے کل ایک وضاحت کرنی بڑی ضرورت ہے کہ امریکہ نے یا پسچمی یورپ نے یا نیٹو نے یوکرین کو کوئی ایسا آشواسن نہیں دیا تھا کہ جنگ اگر ہوئی تو وہ اپنا حصہ پورا ڈالیں گے یوکرین کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کو ضرور ایک پروچہان ضرور دیا تھا کہ آپ ڈٹے رہیے لیکن یہ کہیں ان کو آشواسن نہیں دیا تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہاں پر تو میرے کل اگر زیلنسکی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو ان کی خام کیا لی تھی اور اپنے آپ کو بے وکوف بنا رہے تھے پہلی بات دوسری چیز یہ کہ یہ بات تو ٹھیک ہے اور میکل راجیش کی بھی بات ٹھیک ہے آپ کے جو سنباد آتا ہے کہ ان کے اوپر دواب بڑھتے جا رہا ہے کیونکہ پچھلے دو تین دنوں سے جو ایک طریقے کی استفی بنی ہوئی ہے کیف کے آس پاس اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ روس اپنی ساری سینہ کا جماوڑہ لارہا ہے تاکہ ایک فائ تو شاید جھیلنا یوکرین کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا ایک بات دوسری بات یہ کہ جب وہ آکرمن ہوگا تو کیو میں بہت زیادہ نقصان ہوگا اور اس سے بچنے کے ایک ایک تو یہ ہے کہ وہ دباؤ ہے دوسری چیز یہ کہ زیلنسکی کہیں نہ کہیں امریکہ اور پسچمی دیشوں کے اوپر بھی ایک دباؤ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کارگر تو نہیں ہوگا کیونکہ جیسے آپ کے دوسرے گیس بھی بول رہے ہیں کہ اگر نیٹو یا امریکہ یا کوئی بھی اور دیش اس ید میں اپنے سینک ڈالتا ہے یا روس کے آمنے سامنے آتا ہے تو پھر تو آپ تیسرا وشو ید دیکھ رہے ہیں اور وہ کوئی نہیں چاہے گا تو بینہ ید میں ڈائریکٹلی پارٹ لیتے ہوئے یوکرین کی جتنی مدد ہو پائے گی وہ تو پسچمی دیش کریں گے اب اس میں یوکرین تباہ ہوتا ہے یوکرین میں بہت قتل عام ہوتا ہے یوکرین بلکل اس میں یوکرینی مرتے ہیں اس سے کسی اور کو کوئی سروکار نہیں ہے وہ اپنا حصہ اتنا تک ہی ڈالیں گے جہاں تک یہ ید یوکرین سے باہر نہ پھیلے اور یہ اگر یوکرینی نہیں سمجھتے تو ان کو سمجھ لینا چاہیے اور اس کو سمجھتے ہوئے اگر کوئی وہ ایسا سمجھوتا سوچ سکتے ہیں جس سے ان کی پرموسطہ بھی برقرار رہے اور یہ جنگ بھی ختم ہو جائے تو سب سے اچھا طریقہ وہی ہوگا لیکن وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہا بلکل اور یہاں پر ہم میپ دکھا رہے ہیں یوکرینی میں دیکھیں سترہ لاکھ لوگوں کا اب تک پلائن ہو چکا ہے الگ الگ جگہوں پر لوگ جا رہے ہیں اور مانا جا رہے ہیں یہ سنچہ اور زیادہ بڑھ سکتی ہے آگیانی والے وقت میں آپ دیکھیں یوکرین سے کس طرح سے پولین لوگ گئے ہیں اس لئے ہوا کہ آپ بہنگری رومانیا ان تمام دیشوں میں الگ الگ حصوں میں لوگوں کا پلائن لگا تار جاری ہے الگ الگ حصوں کو خالی کرانے کی کوشش بھی کی جاری ہے اور مانا جا رہا ہے کہ یہ جو ابھی کے لیے چار شہروں میں جو یدھ برام کا اعلان کیا گیا ہے روس کی اور سے اس کے بعد جب واپسی ہوگی وہاں پر تو پھر حالات اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں اسی سوال کے ساتھ جے کے بنسل جی میں سیدھے آپ کے پاس آنے بارا چاہوں گی جنرل بنسل دیکھئے ابھی کی جو حصتی ہے تیرہ میں دن اگر میں آپ سے سمجھنا چاہوں کہ اس میں یوکرین کی پوزیشن آپ کو کہاں نظر آتی ہے اور ریشیا کہاں پر آپ کو دکھائی دی رہا ہے اور جس ایم کے ساتھ روس آیا تھا کیا آگیا آنے والے وقت میں یا جس طرح کا بیان پریسیڈنٹ زیلنسکی کی اور سے دیا جا رہا ہے اس میں اس کو کامیابی ملتی بھی دکھائی دی رہی ہے جنرلنسکی صاحب کے جو بیان ہیں وہ سرو سے ہی بڑے مکس رہے ہیں جب یدھ ہونے سے پہلے بھی انہوں نے یہ امریکہ نے کلیر کر دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی نہیں لڑیں گے سینکشن لگائیں گے جنرلنسکی صاحب نے کہا کہ سینکشن آپ یدھ ہونے سے پہلے ہی لگا دیجئے اگر آپ بعد میں لگائیں گے لڑائی لگ جائے گی ہماری باؤنڈری ختم ہو جائیں گی ہم برباد ہو جائیں گے تو اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کے بعد میں جو پریزیڈنٹ جنرلنسکی ہیں وہ کبھی تو اچھی بات کرتے ہیں امریکہ اور ناٹو کے لیے اور کبھی جو ہیں ان کو کچھ کہتے ہیں تو وہ کوئی ان کی ایک استرطہ نہیں ہے اور جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کہ میری آواز سنائی دے رہی ہے ملکل آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کی بات پوری کریں جہاں تک اس چیز کا سوال ہے یا اس کی جو پوزیشن ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یا تو اب جو ہے رسیا کو سمجھنا چاہیے جنرلنسکی کو نہ چھوڑ کر کے جنرلنسکی کو نقصان ہو رہا ہے اور وہاں بہت طاستی ہے اور وہ یودھ ختم کر دی اور اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یودھ کے بعد میں اگر انہوں نے اس کو ختم کر بھی دیا تو وہاں تو ساتھیں باغی لوگ انسرچنسی ہو جائے گی جو جو گرہ یودھ چلتا رہے گا تو اس لیے ابھی جو پریزیڈنٹ جنرلنسکی ہے نے کوئی سوچ سمجھ گیا نہ پہلے قدم اٹھایا اور نہ ہی وہ ابھی بھاؤناوں میں بھائ کے چل رہے ہیں لیکن کوئی ان کا ایسا نہیں ہے کہ وہ اس دیش کو جتنی باتیں وہ کہتے ہیں ہم لڑائی لڑیں گے ہم جیتے ہیں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ برباد ہی ہو سکتی ہے پورے بہار چلے جائیں گے سارے لوگ جو یوکرین کے ہیں وہاں خندر بچ جائیں گے اس پر آج کل رسیا بھی تیسپریشن میں ہیں جو دانا دن باندھا دن بام بومبنگ کرتا جا رہے ہیں ان کے جو چرچ ہیں ان کے سٹوریکل پلیسز ہیں سب پر بومبنگ ہو رہی ہے بلکل کوئی جو اسپیسیفک وہ ایک طرف نہیں چل رہے ہیں ابھی تو کوئی کسی بھی طرف جو کافلہ ہے وہاں سے بڑھنی رہا آگے بلکل بلکل بلکل